السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں آج سے چودہ سو سان پہلے جن باتوں کا تذکرہ پران نے کر چکا کہہ چکا آج وہ سائنس ان باتوں کو ماننے پر مجبور ہے شاید آپ نے اس بیان کے پہلے حصے میں ان باتوں کو سن چکے میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیان کے دوسرے حصے کو سنیے کہ سائنس پران سے مطالق جا کہہ رہی ہے آئیے ہم حضرت کے زبانے اس پورے بیان کو سنتے ہیں سائنس جہاں فینل کرتی ہے قرآن چودہ سو سال پہلے اس کو فینل کر چکا یاد رکھو سائنس نے قرآن کی تائید کی سائنس قرآن کے اپوز میں نہیں ہے یاد رکھو اور جہاں اپوز کرے تو یہ سمجھ لو سائنس ابھی ناپی سے ہے ابھی کامل نہیں ہوا جیزن کامل ہوگا قرآن کے موافق ہوں گا اللہ پرسو ذر کا محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ خالق و مالک ہے اللہ ہوا اکبر آج سائنس جہاں فینل کر دیتی ہے تو چودہ سو سال پہلے قرآن نے اس کو فینل کر دیا ہوا ہے قرآن نے کہا ہر چیز اللہ کا ذکر کر دیتی ہے سائنس ترخی کرتا رہا تیخی کرتا رہا کیا بے جان ضرور میں بھی جان ہے پران نے یہ بات کہہ دیتی ہے وَإِمْ مِنْ شَيِّنْ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَصْبِعَوْا ہر چیز ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے اللہ کی یاد کرتی ہے تصبیح بیان کرتی ہے تو سائنس تیخی کرتا رہا شروع میں تو کہہ دیا کہ پتھروں میں جان نہیں ہے یہ ذرات میں جان نہیں ہے اس لئے ان کو کہا یہ جمادات ہیں جاننی ہیں لیکن پھر تیخی کی نئے نئے سائنس دان پیدا ہوتے رہے نئے نئے تیخی کرتے رہے آخر فائنل یہ ہوا ان کے پاس کہ ہر چیز میں جان ضرور موجود ہے ہاں جی سائنس جہاں فائنل کرتی ہے نا خوران چودہ سو سال پہلے اس کو فائنل کر چکا ہے آج لوگ سائنس دانوں کا بڑا یقین کرتے ہیں لیکن قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ چیز چودہ سو سال پہلے بیان کر بھی قرآن پاک تو یاد رکھو سائنس نے قرآن کی تائید کی سائنس قرآن کے اپوز میں نہیں ہے یاد رکھو اور جہاں اپوز کرے تو یہ سمجھ لو سائنس ابھی ناقص ہے ابھی کامل نہیں ہوا جس جن کامل ہوگا قرآن کے موافق ہوں گا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا خالق کو تحقی کی کیا ضرورت ہے مخلوق کو تحقی کی ضرورت ہے خالق کو کوئی ضرورت نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا وہ نہیں جانتا جس نے خود پیدا کیا ہے اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر اسے نہیں مانو جس نے خود پیدا کیا ہے اپنے مخلوق کے ذرے ذرے سے واقف ہے رگ رگ سے واقف ہے جیسے اماں باواہ اولاد کے رگ رگ سے واقف رہتے ہیں انہیں کچھیں بھی ہشاری کرنے دیں اماں باواہ اس کے رگ رگ سے واقف رہتے ہیں اس لئے وہ دے ہمار کنہ کو سکھا میں تیری اماں ہوں کیا مطلب یعنی خالی پیدا کرنے والی اماں نہیں تیر سے زیادہ جاننے والی اماں ہے میں تیری ماں ہوں ماں سے ہشاری کر رہا ہے کیا مطلب ہشاری سب سے کر سکتے ہیں اماں باواہ سے نہیں یہ تو ذریعہ ہے نا حقیقی خالیق تو اللہ ہے کیا اللہ نہیں جانتا وہ تو رگ رگ سے واقف ہے مخلوق کے ذرے ذرے سے واقف ہے اسے تحقیق کی کیا ضرورت ہے اللہ کیاں پہلے فائنل ہوتا ہے بعد میں حساب مارتے بیٹھتے پریشتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں پہلے حساب مارتے پھر فائنل کرتے ہیں اللہ کیاں ایسا نہیں ہے پہلے فائنل ہو جاتا ہے بعد میں پریشتے ہیں حسابہ کتابہ کرتے بیٹھتے ہیں کس کو کتے عمر ہونا کتے عصف ہونا یہ بات میں فریشتوں کا پرسوزر ہے اللہ پرسوزر کا محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ خالق و مالک ہے وہ بڑا باریک بھی بڑا باخبر ہے